چودوی کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چودوی کا چاند ہو چہرا ہے جیسے جھیل میں ہستا ہوا کول یا زندگی کی ساز پہ چھیڑی ہوئی غزل جانے بہار تم کسی شائر کا خواب ہو چودوی کا چاند ہو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پریگیم میوزیکل ہائی وی میں ہوں آپ کا میں زوان فرحان حمد ناظرین امید رکھتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخی اور آفیت ہوں گے اور رب کریم سے ہماری دعا ہے جہاں رہے خوش رہے شاد و آباد رہے اور ہمیشہ ہستے مسکراتے کھل کھلاتے رہے دوستو آج جو مہمان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے گلگت بلدستان کے بہت ہی ٹیلنٹیٹ شائر ہے بہت اچھا لکھتے ہیں اردو شائری بھی لکھتے ہیں اور شنہ شائری بھی لکھتے ہیں بہت خوب لکھتے ہیں اور یہ گنگناتے بھی بہت اچھا ہے اس سے پہلے ان کا کوئی سونگ ریلیز ان کی آواز میں نہیں ہوا لیکن ان کے جو لکھے کلام ہے وہ گلگت بلدستان کی بہت ساری خوبصورت آوازوں میں بہت ساری خوبصورت آوازوں نے اس کو منظر عام پہ لایا ہے آپ تمام نے یقیناً بہت سارے سنگرز کی آواز میں ان کی شائری سنی بھی ہوگی دوستو آج ہمارے ساتھ گلگت بلدستان کے بہت ہی ٹیلنٹیٹ شائر جمیل امنگ صاحب موجود ہے جمیل امنگ صاحب آئی بیکس میڈیا نیٹورک کی آئی بیکس میڈیا نیٹورک کے سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں جائے بہت شکریہ فران بھائی سب سے پہلے آپ کا ہو رہے ہیں دوسرا آئی بیکس سے میڈیا نیٹورک کا میں بہت ہی مشکور و ممنوع ہوں کہ آپ لوگ یہاں کے کلچر کو سامنے لاتے ہیں شنام اردو میں لکھنے والے ان کو سامنے لاتے ہیں آپ کا اور آئی بیکس سے میڈیا نیٹورک کا بہت تہہ دل سے میں مشکور و ممنوع ہوں بہت شکریہ جمیل صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا لکھنے کا عمل آپ نے کب شروع کیا کیسے شروع کیا کس طرح شروع کیا یہ غالباً دو ہزار تین میں لکھنے کا عمل شروع ہوا تھا پہلی غزل آپ نے شنا لکھی یا پھر اردو کیونکہ آپ اردو بھی لکھتے ہیں شنا بھی لکھتے ہیں پہلی غزل تو خیر اردو لکھی تھی میں نے شنابات میں پھر شنا میں آیا تھا تو وہ کون سی غزل ہے جو آپ نے شروعات آپ کی کلم کسی کاغذ پر آپ نے وہ غزل تحریر کی تھی اگر آپ کو یاد دو تو اچھا یاد نہیں ہے کوئی دوسری اگر آپ سننا چاہیں جی ضرور پلیس آپ سنائے گا یہ دل مجھ پر بہت بھاری ہوا ہے یہ دل مجھ پر بہت بھاری ہوا ہے عجبی خوف ساتاری ہوا ہے تمہارے ذکر سے میری غزل کا تمہارے ذکر سے میری غزل کا ادھورہ شیر میاری ہوا ہے تمہارے ذکر سے میری غزل کا ادھورہ شیر میاری ہوا ہے اسے دل کی جگہ سر چاہیے اب اسے دل کی جگہ سر چاہیے اب لہو کا حکم بھی جاری ہوا ہے بہت صفاق ہے وہ سنگ دلپ بہت صفاق ہے وہ سنگ دلپ محبت سے بھی جو آری ہوا ہے اور اثر آئے کہاں سے گفتگو میں اثر آئے کہاں سے گفتگو میں یہ وائز بھی تو سرکاری ہوا ہے اور شکایت کیا کریں اب دوسروں کی شکایت کیا کریں اب دوسروں کی کہ جب شاعر بھی درباری ہوا ہے اور خود اپنے پیٹ کی خاطر امنگ اب خود اپنے پیٹ کی خاطر امنگ اب یہ حاکم قوم پر بھاری ہوا ہے اور یہ دل مجھ پر بہت بھاری ہوا ہے حجب یہ خوف سا تاری ہوا ہے شنابی آپ بہت خوب لکھتے ہیں اردو بھی لکھتے ہیں اب تک کتنے اقلام آپ نے اردو میں لکھے اور کتنے آپ نے شنابی لکھے غالباً کوئی ڈیٹ سو ہوں گے دونوں مکسمم شناو اور اردو اچھا ڈیٹ دو سو آپ نے لکھا ہے اور شنا شاعری کی اگر ہم بات کرے تو گلگت بلدستان کے کس کس سنگر نے اپنی آواز میں آپ تمام سننے والے سماعتوں کی نظر کیا ہے سب سے پہلے تو طالب اسین طالب جو کسی تعریف یا تعریف کا محتاج نہیں ہے اس نے میری دو غزلیں گائی تھی شنا نے پھر اس کے بعد صلاع الدین حسرت وہ بھی شنا کا بڑا گلوکار ہے اور اس نے گایا تھا میری دو غزلیں پھر اس کے بعد اپنا صابر محمد چھوٹو کو جو کسی تعریف یا تعریف کا محتاج نہیں اپنی ذات میں خود ہے کہ تعریف الخدر ہمارے لئے بہت ہی عزیز ہے اس نے میرے دو تین شنا غزلیں ایک گیت اور تین غزلیں اس نے گایا ہوا ہے پھر برحان اقبال برحان نے گایا ہے ایوب متاثر نے گایا ہوا ہے چلے آپ کی شاعری بہت سارے بہت سارے خوبصورت آوازوں نے منظر عام پہ لائیا ہے بہت اچھی بات ہے تو شنا شاعری کی اگر ہم بات کرے تو شنا شاعری آپ اردو پہلے سے لکھتے ہیں میرے خیال سے تو بیچ میں آکے شنا لکھنے کا خیال کیسے آیا شاید شنا زبان کا اثر ہوا ہو ہو سکتا ہے اس کا بھی حق ہے چلے فلکل اور آپ کی نظر میں شاعری ہے کیا چیز شاعری آمد بھی ہے آورد بھی ہے اور نوائے سروش قسم کمال بھی ہے اور اس کے ساتھ لا شعوری عمل بھی ہے اور شعوری وظیفہ بھی ہے شاعری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے آرے آرے کیا کہنے کیا کہنے بہت حالہ اچھا آپ گنگناتے بھی بہت اچھا ہے تو کوئی سونگ اپنی آواز میں ہی ریکورڈ کرنا مناسب آپ نے نہیں سمجھے یا پھر آپ کا شوق جاگ نہیں اٹھا کیا ایسا کیا ہوا اصل میں شنا تو خیر میں شاید تلفز کا مسئلہ ہوتا ہوگا میرے ساتھ میں نہیں کہا سکتا ہوں لیکن اردکہ میں کوشش کرتا ہوں اچھا اب تک کوئی غزل ریکورڈ کی ہے نہیں ابھی کوشش ہے میری غلاملی صاحب نے گایا ہوا ہے ناصر کازمی کیا غزل ہے دل میں ایک لہرسی اٹھی ہے اس کا ووکل دیا ہوا ہے میں نے اچھا اچھا جبردس اگر تھوڑا تھا ہمیں سنایا تو جی بالکل یہ ناصر کازمی صاحب کی بکی ہوئی ہے آپ اور تمام سننے والی سماعتوں کے نظر ملاحظہ فرمائے گا دل میں ایک لہرسی اٹھی ہے ابھی کیا کہہ دل میں ایک لہرسی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے دل میں ایک لہرسی اٹھی ہے ابھی کتنے نازک مزاج ہیں ہم بھی کتنے نازک مزاج ہم بھی کتنے نازک مزاج ہم بھی اور یہ چوٹ بھی نہیں نہیں ہے ابھی کیا کہہ اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی بہت خوب ماشاء اللہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور ہم انتظار کریں گے اور تمام سننے والی سماتیں دیکھنے والی آنکھیں ضرور منتظر ہوں گی آپ کا کب ریلیز ہوگا خیر شاعری بھی آپ لکھتے ہیں گنگناتے بھی بہت اچھا ہے شنا بھی لکھتے ہیں اردو بھی لکھتے ہیں یہ بتائیے گا آپ کا پسند دیدہ اگر ہم گلگت بلتستان کے بات کرے تو آپ کا پسند دیدہ شاعر کون ہے شنا 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 کی اگر میں بات کرو شنا میں عزیز الرحمان ملنگی ہے جو اچھا لکھتا ہے اور عطا اللہ سر ہے اور رہور شاہور اور امتیاز حسین شیکی نظیر حسین نظیر فاروق کیسر یہ بہت اچھا لکھتے ہیں شنا میں بہت خوب لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ غزل لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور غزل ہم سنتے بھی ہے آپ سے اور تمام لکھنے والوں سے غزل ہے کیا چیز ذرا ہمارے دیکھنے والے دیکھنے والی نظروں کو اور سننے والی سمادوں کو جی بالکل حسین غزل ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کی لغوی معنی پھر اسطلاحی معنی اسی طرح مختلف اس کی معنیہ ہوتی ہے تو لفظ غزل یہ دل کی صدا ہے دل کے آواز کو غزل کہا جاتا ہے یا آپ لغوی معنی لیں تو پھر ہرن کی آنکھوں کو غزل کہا جاتا ہے اور محبوب کو سامنے رکھ پھر اس کے مختلف اسطلاح لازمی ہے محبوب کو سامنے رکھ اس کی تعریف کرنا نہیں محبوب تو آپ کا خدا بھی ہو سکتا ہے آپ کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی مقصد یہ نہیں کہ کوئی مونسی ہو کہ آپ اس پہ شاعری لکھیں پھر محبت کر لیا پھر ہار گیا تو یہ چیزیں کتنے شیر مل کر غزل کی صورت اختیار کرتے ہیں غزل کے لئے پانچ شیر جو پانچ مسرے جو ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ پانچ کا تاک ہوتا ہے پھر اسی طرح نو پھر اسی طرح بارہ تو اسی طرح غزل کے اپنے تاک ہیں شیر صحیح تو کوئی شنا کلام بھی اگر آپ ہمیں سنانا پسند کر جو کیونکہ شنا زمان کا تو ہم پہ حق ہے تو ایک شنا تازہ کلام ہے بلکل تازہ بلکل ہی کم عمر کم سن ٹھیک ہے جی ارشاد ارشاد مہبوب کوئی شنا برا کہتے برا موشوشو رہ آشک منو رہ کونیو اٹھری اکھر جہا نی وانن اور مرات یو بیٹوس تو لکھو کٹ غزل مرات یو بیٹوس تو لکھو کٹ غزل مائش شیری کند پاری یا نی وانن ایک مطو جی تابار پھوٹیلی تو پکار کرینی ہوں ساگانی وانن دو ہی بیلے تو چاراتی امنگ آشور می شرب آرمانی وانن اسکر ادھے گا امتحانی وانن گران گران گشو سات بیعوانی وانن اتبار تس بہتی میش لکھے نو کتے گلتے بہتی 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 آواز بہتی خوبصورت آواز رکوڈ تو کسے تو تعریف محتاج نوش تو جمیل راب مٹ نیرد تین بوسنگ شناغ تس لکھی گا اردو گا جگ شناغ بدی چینے گیا نگے تس اردو شناغ بدی چینے گیا مجبے شناغ چگا مور تس کتھی گا تو پرگیم اکثر اسے شناغ کی بین تو شناغ گا لکھے نو تنے اردو گا لکھے نو چمات ٹھن ٹھن اردو گھتی بلکل بلکل اصل شناغ شایری عدی انکہ تم علاقہ ای ان بود چینے ان اردو اردو اسے قومی زبان ہی تنے حلک عربہ بزو کر تر ہی مشایرہ کے بین اسے بد شناغ بد چینے جنüm ای اردو احنگ درم عدو شعور نیوی بی تو اسے کاربیس موسیقی گا شایری کسر ڈی ٹھیک موسیقی اور شایری متب جا سر ہد کسی تو چلو بدمی تو کھین اسے تریجن تو ایک تو شرور گنگو اور انسانوں نے کہا جو اس میں میں ایڈیلیس سے خصوض کردی اگر وہ لوگ بھیعمل کرتے ہیں جو اگر کرتے ہیں مجھول کرتا باب مجھول کرتے ہیں اس میں در این انسانوں میں اتخاب طرح معایتا ہے در این انسانوں نے ایڈیلیس کو دکھتا کے رات دن حسو بہانا یاد ہے بڑ پہاڈ اچھڑے گا مہی جی بلات بلات نرنوات تو شتی کر بھی گزل کونڈو کی مزوان تو اگر تڑیا تھیں تو اگر پر ایک پویں باہر کوشش تھا کہ تو مسیح سے حق آداد ہم چلو کوشش تھا تھا ہی کونڈو کی سماتی ہنے سودھت رہنے گن میں آواز دھت سودھتی لیل بین آپ کی سماتی خوبصورت ہے ملائے سے فرمائے گا ملائے سے فرمائے گا کیا کہنے ہم کو اب تک عاشقی کا او زمانا یاد ہے چپ کے چپ کے رات دن آسو بہانا یاد ہے انترہ پیش ہے خدمت ہے پلیس کرشاہ کھے چلینا وہ میرا پردے کا کونہ دفتن کھے چلینا وہ میرا پردے کھے کھے چلینا دفتن اور دپٹے سے تیرا وہ مو چھپانا یاد ہے کیا کہنے یقین جانئے سرو سے لپٹی ہوئی خوبصورت آواز آج ہم نے سنی تو گیم ہمارا ختم ہو رہا ہے ایک شینہ کلام آپ کا ہم اور سنیں گے اس کے بعد اجازت طلب کریں گے کوئی شینہ کلام اگر آپ سنانا کریں سلاودین حسرت نے گایا ہوا تھا وہ آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ مجھے بہت خوب اچھا لگ رہا ہے مجھے خود ہی اپنی شینہ شائری میں تو اس میں ایک ردیف ایجاد کیا تھا میں نے شینہ کرے جو تھائی چاراتی گاپاٹی راتی مارموسوس کرے جو تھائی چاراتی گاپاٹی راتی مارموسوس کرے جو شنگ بیگا تھائی عشکر مسموسوس کرے جو تُڑ لے لہن تو نوم دیت ماں کی اموٹ اونس مستو تم شائریر تکمو سسکرے جو مائحوری اومر ٹھانگ بیل دیدان تھے نیلایا س اچھی اے مستائی پونیر دیسارمو سسکرے جو کی نوم تکی جن ڈڈوئی بہار ای چھوٹیکر کی نوم تکی جن ڈڈوئی بہار ای چھوٹیکر تم جلتہیر گٹاک برمی موسوس کرے جو فراہات سے کور خوی اگوس یا بے دودائی والم تھے ادیک تھے مست امنو ہیو اکیم اسس کرے جو امانگ تھے آشیکیر سمدال سات مشاربے امانگ تھے آشیکیر سمدال سات مشاربے نیگا نوم مستہی جیبچ والم اسس کرے جو جو بچکے بودی اسفاہن تھے شاعری مجھے بودی مشت اس لکھنو تو کھین اسے پر گیا میں تری جن تو ٹرکین را سیارو جگ پیغام دے آخری بس آمن محبتے پیغام کہ تو اللہ را بلجت سے محبتے کا رکی کائنات وجود رہا ٹرکن تو بس میں انہوں پیغام ہن ہر انسان کرتے یہ محبت بٹو جو بڑی عبادت ہے چلو جو گا سلام بودی مشتی مش پیغام ہتے گا تو نیس سال نے آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک اور تھائی فران احمد فران تھائی بودی بودی لائے لائے شکریہ اللہ سو ٹیزت دوت اور تھائی چینل کو ہن یہ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک اس کو دن رات جگ نے اس کو اللہ تعالی ترکی دے بس ہماری یہ دعائیں ہیں اور اپنے گلگت کے حالات اور یہاں کے جو حساس حالات ہیں ان کے لئے کام کرنا اور یہ بہت بڑی خدمت ہے بہت شکریہ چلے جمیل اومنگ صاحب آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ناظرین آج ہمارے پوری ٹیم میں تشریف فرمات ہے جمیل اومنگ بہت ہی خوبصورت آواز ان کی ہے آپ نے سنی امید کرتے ہیں پسند بھی آئی ہوگی اردو شائری بھی بہت اچھا لکھتے ہیں اور شنا بھی لکھتے ہیں امید ہے آج کا پوری ٹیم آپ تمام کو پسند آیا ہوگا جاتے جاتے اتنا کہوں گا اپنا بہت سرے خیال رکھے اپنے پیاروں کا خیال رکھے اپنے ایرت گرت رہنے والوں کا خیال رکھے اور ان کا خیال رکھے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے فرہان اور فرہان کے پیاروں کا ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس کسی اپیسوڈ میں کسی اور فرنگار کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگہبان